فیروز آباد میں بی جے پی نیتا کی ہتھیا کر دی گئے مڈر کس نے کیا کون تھے وہ ہتھیارے کیا پولس کے ہاتھ لگا ہے کوئی سراغ یا پولس کے ہاتھ ابھی بھی کھالی ہیں کیونکہ بی جے پی نیتا کے مڈر کے بعد پورے علاقے میں اس وقت ہڑکم مچا ہوا ہے جام تک لگا دیا گیا اور اس تیتیا بہت تناپون ہو گئے فیروز آباد کے ٹنڈلہ میں نار کی علاقے میں بی جے پی نیتا کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی بی جے پی نیتا اور ویپاری دیا شنکر گپتہ دکان بند کر کے شام کے وقت اپنے گھر لوٹ رہے تھے تب ہی بائیک سوار بدموشوں نے ان کی گولی مار کر ہتھیا کر دی وارداد کے بعد گصے میں آئے ویپاریوں نے جام لگا کر ہنگامہ کیا جس کے بعد کئی تھانوں سے پولس بل موقع پر پہنچا اور آلہ آدھیکائروں نے کڑی مشکت کے بعد جام کو کھلوایا لیکن اس سے پہلے تناپ لگاتار برقرار تھا لوگوں میں گصہ تھا کیونکہ فیروز آباد میں بی جے پی نیتا اور ویپاری کی ہتھیا کی وارداد کے بعد لوگ کانون وستہ کو لے کر سوال کھڑے کر رہے ہیں جس طریقے سے بائیک سوار بدموشوں نے اس ہتھیا کی وارداد کو انجام دیا کیا کوئی پرانی رنجش کا معاملہ تھا کسی سے ویواد تھا انہی سبھی اینگلز کو جوڑتے ہوئے تھگالتے ہوئے پولس تفتیش میں جڑ گئی ہے پولس کی تفتیش میں کیا ابھی تک پولس کے ہاتھ کو سراغ لگا ہے یا پولس کے ہاتھ ابھی بھی کھالی ہیں لگاتار ہم پولس کے سمپرک میں بھی ہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں فیلال بدماشوں کے بارے میں کوئی بھی جانکاری سامنے نہیں آ پائی ہے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیا پولس سی سی ٹی فوٹیج بھی خگال رہی ہے کیا وہاں پر کوئی سی سی ٹی وی لگا ہوا تھا یا پھر نہیں لگا ہوا تھا سوال یہ بھی ہے کیا بدماشوں کو ویپاری کی لوکیشن اور اس کے مومنٹ کے بارے میں پہلے سے ساری جانکاری تھی بدماشوں نے پہلے سے ریکی کر رکھی تھی فیلال پولس ہار اینگل سے اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے فیروز آباد میں بی جے پی کی بی جے پی نیتا کی حتیہ کے بعد لوگ گسے میں بھی ہیں خاص کر ویپاری ورگ کی بات کریں تصویروں میں دیکھیں جب ویپاری ورگ نے سڑک پر جام لگا دیا تھا اس تیتیاں بہت تناپورڑ ہو گئی تھی اس خبر پر اور دیکھ جانکاری کے لئے جڑ گا ہیں لکھنو سیزی میڈیا سنواتا وشال لگوینشی وشال ایک طرف لکھنو بیٹھے ورشت پولیس ادکاری تمام طرح سے دشن ردیج دے رہے ہیں زلوں کے سس پی کو لیکن اس کے باوجود بھی ایک کے بعد ایک ہتیہ کی واردات اب فیروز آباد میں بی جے پی نیتا کی ہتیہ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے پولس کے ہاتھ ابھی بھی کھالی دیکھیں بلکہ نشیط طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتر پردیش میں کانون میں ویستہ پوری طرح سے پٹری سے نیچے اتر چکی ہے دعوے بہت زیادہ ہو رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتر پردیش میں لائن آرڈر پوری طرح سے دھوست ہو چکا ہے ویرودی کھیما ایک طرف آروپ لگا رہا ہے سرکار پر کی جو ورش پولیس ادھکاری ہیں وہ تمام گھٹناوں کو سنگیان نہیں لے رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف فیروز آباد کی گھٹنا صاف طور پر یہ ثابت کر رہی ہے کہ اب اتر پردیش میں تمام جو لوگ ہیں چاہے وہ نیتا ہوں یا عام آدمی ہیں وہ سرکشت نہیں ہے ابھی بلیا کی گھٹنا کو ہوئے دو دن نہیں ہوئے تھے کہ بی جے پی نیتا ڈی کے گھٹا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اور اس کے بعد آرام سے حملہ ور جو ہے فیروز آباد میں فرار ہو گئے سی سی ٹی وی فیٹے جرور کھنگا لے جا رہے ہیں اور کھانا پورتی جرور کی جاری ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی جو دوستاسک جو واردات ہوتی ہے اس سے کہیں نہ کہیں سے اپرادیوں کے جو منوول ہیں اس میں پڑھتری ہوتی ہے اور یہی وضع ہے کہ پولیس لگاتار اپرادی گھٹناوں پر لگام نہیں لگا پا رہی ہے اور فیروز آباد کی گھٹنا کچھ اسی طرح کی درشاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ سب سے مہتمون بات یہ ہے کہ فیروز آباد میں جی وشال آپ بنے رہے بار ساتھ پوری طرح سے ریکی کیے ہوئے تھے بدماش اور جو پران ٹھیک ہے وشال آپ پوری جنکاری دیجئے وشال آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ بدماشوں نے پوری طرح سے ریکی کر رکھی تھی اس بات کی تصدیق اس بات سے ہو جاتی ہے کہ بدماش جو بائیک سوار بائیک سوار بدماش تھے انہیں اچھی طرح سے پتا تھا بیپاری کی لوکیشن اور مومنٹ کے بارے میں کب وہ دکان سے نکلتے ہیں کب وہ اپنے گھر جاتے ہیں تیار بیٹھے ہوئے تھے وہ پوری طرح سے وشال آتا ہوں آپ کے پاس فیروز آباد میں بی جے پی کے نیتا کی ہتیا کی واردات کے بعد قانون وستہ سوالوں کے گھیرے میں اور اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ ایس پی سچن پٹیل جڑ گئے ہیں سچن پٹیل جی بی جے پی نیتا کی ہتیا کی واردات کو لے کر کیا ابھی تک بدماشوں کے بارے میں آپ کی ہاتھ کوئی سراغ لگا ہے کیا جیجی اس میں پریواری جنوں کی تحریر پرابٹ ہوئی تھی لوگوں نے تین لوگوں کو پراروپ لگایا تھا ان کی تحریر کے ادار پر تین لوگوں سے مقدمہ درج ہوا تھا اور اس میں پولیس کی تیمیل لگی رہی اور اس میں سبھی آر اوپیوں کے رات اپنے نے تو ان کے پوچھنچ کی جاری ہے سر پراثم رشتہ آپسی بواد کوئی پرانی رنجش کا معاملہ کیونکہ یہ ساف لگ رہا ہے کہ بدماشوں نے رہکی کر رہی تھی وہ جانتے تھے کہ اپاری کب اپنی دکان سے نکلتے ہیں کس وقت وہ اپنے گھر جاتے ہیں یہ سبھی زندوں پر ہم جانچ کر رہا ہے سبھی آر اوپیوں سے مستاد ہوئی بہت سچین جی یعنی ابھی کوئی ابھی کسی کی گرفتاری ہوئی کسی کے وہ حراست میں لیا گیا ہو جو لوگ آر اوپی سے مکھ آر اوپی اور سات منزد دو لوگ اور نام جاتے ہیں وہ تینوں ہی لوگ گرفتاری کر لی گئی ہے اس میں رات وار ہماری پولیس کی پاس ان تینوں گرفتار کیے گئے آر اوپیوں کا کیا کنیکشن تھا کیا کسی گینگ سے ہیں یہ پہلس جانتے تھے یہ پہلے سے جانتے تھے ان کو اور پورو میں بھی ان کے بیچ میں ایک آلی رنجز کی بات سامنے آئی ہے اور ابھی حال فلحال میں ان کے بیچ میں فیس بک پر بھی نو نے سوال دیوارا پسنے کیا تھا سر کیا بات تھا پیسے کے لندن کا غملا تھا کوئی کیا نہیں نہیں آیا تھا کوئی ابھی تک سے سامنے نہیں آیا ہے پوستاش میں کیا کھلا سا ہوا ہے ابھی پوستاش سال لگے ابھی بہتاری بیٹیوز ہیں تو کیسے 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 آپ آروپیوں تک پہنچ پائے کیسے آپ کو کوئی اہم سراغ ملائے جانکاری ملی جس کے ادھار پر یہ آروپی آپ کی گرفت میں آئے سبھی لوگ رات وارے نوہوں میں اس میں دائی جگہوں پہ دھوستی اور اس کے بارے ان تین آروپیوں کی سطح کی گئی ہے اور ابھی پوستاش سال لگے بہت ادھارے جو نیچے نکل کے سامنے ہیں اس کو سمیتے آپ کو پیس کی جائے گا ٹھیک ہے سچن پرٹیل جی کیا پریوار نے اپنے شکایت میں ان تین آروپیوں کا نام بتایا تھا یا پھر کوئی اور بہت پون سراغ آپ کے ہاتھ لگا تھا جس کے ادھار پر ان آروپیوں کی گرفتاری ہوئی یعنی پریوار والوں کو شک ہے پریوار والوں کو شک ہے ہاں پریوار والوں نے بتایا کہ مکھ آروپی ایک جیس کھومر ہے جو ستنا میں مکھ آروپی ہے جس کے دورہ جو ہے کولی مارے دی ہے ایف آئی آر کی تحریر میں یعنی شک کے ادھار پر ان تینوں کی گرفتاری ہوئی ہے ابھی آپ کے ہاتھ کو ایسا سراغ نہیں لگا ہے جس سے یہ پکتر اپ سے کنیکشن نکل کر سامنے آ رہا ہو کہ انہوں نے ہی حتیہ کی ہے شک کے ادھار پر ان تینوں لوگوں کے خلاف نام جانے ایف آئی آر ہوئی ہے اور تینوں لوگوں کو حرافت پر ان تینوں کی گرفتاری ہوئی ہے سچن جی فیلال ایک سوال میرے آپ سے اور ہے بہت مہتون سوال ہے پلیز بنے رہیے گا سچن جی جب بھی ایسے معاملے سامنے آتے ہیں قانون وستہ پر سوال کھڑے ہوتا ہے سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا لوگ سرکشت نہیں ہیں اب ایک بی جے پی نیتا کی حتیہ کی گئی ہے سچن جی لگتا ہے سچن پرٹیل جی سوار سمپرک ٹوٹ گیا ہے وہ جانکاری دے رہے ہیں کہ تین لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے نامجد آرو پی جن کی شکایت درج کر آئے گئی پریوار کی طرف سے ان کی گرفتاری ہو گئی ہے اور فیلال ان سے پوستاچ کی جا رہی ہے ہتیا کے پیچھے پرانی رنجش ایک وجہ بتائے جا رہی ہے فیلال پوستاچ کی جا رہی ہے کیا اس پر ماملے کو لے کر خلاصہ ہوتا ہے یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں اتر پردیش میں قانون وستہ کو لے کر وپکش پہلے بھی سوال کھڑے کرتے آیا ہے اب ایک ہتیا کی وارداد ہمارے ساتھ بی جے پی پروکتہ ہیرو واج پیجی اڑ گئے ہیں ہیرو واج پیجی اتر پردیش میں ایک اور ہتیا کی وارداد بی جے پی نیتا کی ہتیا سب سے پہلے آپ کا ریکشن دیکھیں یہ بہت دکھت ہے اور پورے پریوار کے ساتھ ہم لوگوں کی سمبیز رائے ہیں اور کوئی بھی اپرادی بچ نہیں پائے گا جو نامدد ہے ہمارے پاس تو سوچنا ہے اس کے حساب سے گرستاری ہو گئی پونس پانچ میں جو کھلاسے ہوں گے اس کے انساری کارروائی کی جائے کہ کوئی بھی اپرادی بچ نہیں پائے گا جہاں تک کانون وستہ کی بات اور آپ آنکڑوں کی بات کرتے ہیں ہر ہتیا دکھت ہے ہر ریب دکھت ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے پر یوگی آدیسنات کے چھوئے ایک سخت پتاتک کی ہے اور آپ نے اتحاف دیکھا ہوا کہ راجات کوئی بھی ہوا ہو اپراد میں کمی جنور آئی ہے لیکن اپراد ختم نہیں ہوا اپراد میں کمی آئی ہے آپ انسی آر وی کے ڈاٹا دیکھئے لگاتار پچھلے تین سالوں میں گینگ ریپ ہتیا اس میں کمیاں آئی ہیں سخت کارروائی کی جا رہی ہے اپرادیوں کے مکان گرا جائیں گے اپرادیوں کا انکانٹر بھی ہوا یہی بھی پچھ چلاتا ہے کہ کیوں کیا جا رہا ہے کٹھور کارروائی اور یہی بھی پچھ جب کوئی گھٹنا ہوتی تو چھاتی پیٹنے کا ڈراما کرنے لگتا ہے کوئی بھی اپرادی یوگی آدیسنات کی سرکار میں بچے گا نہیں چاہے کسی جاتی کا ہو کسی دھرم کا ہو کسی پارٹی کا ہو اپرادی اپرادی ہے اس کے ساتھ اپرادیوں جیسا کٹھور تم بیوار کرے گی یوگی آدیسنات کی سرکار میں آپ کے جمعیدار چینل پر جمعیداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بچنے نہیں پائے گا ہاں ہتیا ہوئی ہے دکھت ہے اس پریوار کے ساتھ ہماری سمیدنا ہے ایک بھی ہتیا ایک بھی بلاتکار دکھت ہے اتر پردیس کے لئے کلنگ ہے اور اس کلنگ کو مٹانے میں جو کڑی سے کڑی کارروائی چاہے آدھیکاری دوتی ہو اور چاہے اپرادی اور چاہے ماحول تینوں کو سجھانے میں یوگی آدیسناتی لگے ہوئے ہیرو واشپے جی جب آپ پکش میں تھے اور جب سماجواری پارٹی کی سرکار تھی یا بیسپی کی سرکار تھی اس وقت بھی یہی بات نکل کر سامنے آتی تھی کہ آپ رادیس وارداتیں ہو رہی ہیں قانون وستہ کمزور ہو رہی ہے آپ تب کا دیکھیں نا آپ دیکھیں آرگنائزڈ گینک تھے اور اس کو سرکار کی تحتی ہمارے پاس کے ایک بھی ایسا آدھار نہیں ہے جس میں آپ کہیں آپ تھی دسمانی کے تحت ہتھیائے ہوئی ہیں بلادکار کا تو آپ سمجھتے ساماجی کتانہ وانہ بگڑ گیا ہے لڑکوں کو کس طرح سے بگاڑ رہا ہے تمام چیزیں اس وجہ سے لیکن پھر بھی اگر آپ آنکھلوں کی بات کریں گے میں تو کہتا ہے ایک بھی ہتھیا دو کریں ایک بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر آپ آنکھلوں کی بات کریں گے اگر آپ دو جار سترہ دو جار اٹھارہ دو جار انیس انٹی آر بی کے ڈاٹا دیکھ لیں بلادکار گینگریت ہتھیا میں کمی لگاتار آ رہی ہے پر یوگی آدھتنا جی کا ماننا ہے کہ ایک بھی ہتھیا ایک بھی بلادکار اتر پدیس میں نہیں ہوں ہیروس پی جی ایک بنیادی سوال ساکتی بڑکی جا رہی ہے ساکتی بڑکی جا رہی ہے ساکتی بڑکی جا رہی ہے بہت ہو رہا ہے بہت ہو رہا ہے اور آنکڑے گناتے ہیں اور وہی آنکڑے سرکار کے پچھ میں ہوتے ہیں آپ پورے دیس میں آنکڑا دیکھ لیجے تو اتر پر دیس کی آبادی کے اتر پر دیس ہرسن یوں تم ہے اور آبادی کے ساتھ سے ریشیو دیکھیں گے پر میں جنتا کوئی کچھ نہیں سمجھانا آنکڑوں کی باجیگری نہیں کرمی ہے ہر ہتیا میں جو دوسی ہیں جو لوگ اس کے لیے دوسی ہیں ان کے خلاف ہم کٹھورتم کارروائی کریں گے یہاں کے پاس جمعیدادی سکھنے رہا ہو ٹھیک ہے نہیں جائے گا کوئی جائے جائے گا کوئی جائے